نمسکر دوستو دوستو آج ہم شروعات کرنے جا رہے ہیں ہمارے ایک نئے کارکرم کی جس کا نام ہے کہانی ودربی ورمانی اس کارکرم میں آپ کو سینیما کے بہت سارے دگجوں کے بائیوگرافی دیکھنے کو ملے گی اس کارکرم کی شروعات میں ہم سب سے پہلے جن کی بات کرنے والے ہیں ان کا نام ہے سہراب صاحب جن کا پورا نام سہراب موڈی ہے ہندی سینیما کی شروعات کرنے والوں میں سے ایک سہراب صاحب ان کا جنم دو نومبر اٹھارہ سو ستانوے کو ممبئی میں ہوا ان کے پتا جی ایک سرکاری کرم چاری تھے جن کے کارن ان کا بہت وقت رامپور میں بھی تھا اور رامپور شہر سے انہوں نے اپنی ہندی اور اردو کی پڑھائی پوری کی سہراب موڈی جی کے اگر ہم پریوار کی بات کریں تو وہ ایک پارسی تھے ان کے بڑے بھائی کا نام رستم تھا اور ان کے بڑے بھائی نے ایک ایسا سینیما شروع کیا جو گاؤں گاؤں شہر شہر گھوم کر سینیما دکھایا کرتے تھے اسی کو دیکھتے ہوئے سہراب صاحب نے بھی اپنے بڑے بھائی رستم کے ساتھ سینیما کا کام شروع کر دیا اور انہوں نے بھی گاؤں گاؤں شہر شہر جا کر سینیما دکھانا شروع کر دیا اور ایسی کرتے کرتے وہ گوالیر سے پونے اور پونے سے الگ لگ شہروں پر جانے لگے اور پھر انہوں نے چار سینیما گھر خرید لیے اور سن 1923 آتے آتے ان کے بڑے بھائی رستم نے ٹورنگ ڈراما کمپنی کا نرمان کیا اور اسی ٹورنگ ڈراما کمپنی کو دس ورش تک سہراب صاحب نے سنبھالا اسی ٹورنگ ڈراما کمپنی میں مراتھی اور اردو کے ناٹک چلا کرتے تھے اور ادھکتر ناٹک شیخ سپیر کے ناٹکی ہوا کرتے تھے جن کا انواد مراتھی اور اردو میں کیا جاتا تھا جس میں سہراب صاحب ایک اہم بھومی کا نبھایا کرتے تھے اور سن 1935 میں یہی ڈراما کمپنی کو فلم پرڈکشن میں تبدیل کر دیا گیا اور انہوں نے ہی ہیم لیٹ کا پردرشن کیا جس میں نسیم نے ہفیلیا کا کردار نبھایا پھر ان کے بڑے بھائی رستم نے منروہ فلم کا نرمان کیا اور نرمان کرنے کے بعد وہ ویدیش چلے گئے پھر اس کمپنی کو سنبھالنے کا کام آیا سہراب صاحب کے پاس ممبئی شفٹ ہو گئے ممبئی آنے کے بعد ان کا سفر اچھا بھی رہا اور برا بھی رہا ان کی فلم آگ میں ترنگ بری طرح فلوپ ہوئی جس کی وجہ سے ان کی کمپنی کو بہت نقصان ہوا پرنتو بعد میں انہوں نے مڑ کے نہیں دیکھا پھر ان کی فلم میٹھا زہر پکار سکندر اور پرسوی وال لب یہ سب فلمیں ان کی پوری طرح ہٹ ہوئیں اور یہ سب فلمیں ان کی پرڈکشن میں ہی بنائیں گے اگر ہم بات کریں ان کے پرڈیوسر ہونے کی تو وہ ایک بہت ہی سفل پرڈیوسر تھے اور اگر ہم بات کریں ان کی ڈائریکشن کی تو وہ بہت ہی اچھی ڈائریکشن کرنے والے ڈائریکٹر تھے اور اگر ہم بات کریں ان کی ایکٹنگ کی تو اس سمیے کے کلاکاروں میں ان کی ابینے کی کریا سب سے بہتر تھی اب ہم بات کریں گے سہراب صاحب کی نیجی زندگی کے بارے میں نیجی زندگی میں اگر ہم رکھ کرتے ہیں تو ان کی سب سے پہلے بات آتی ہے ان کی پتنی کی ان کی پتنی کا نام مہتاب ہے جو کہ اس سمیے کی بہت ہی اچھی ایکٹرس تھی وہ گجرات کے ایک نواب کی بیٹی تھی پیشے سے ایک کلاکار تھی ان کی ملاقات پرک مووی کی شوٹنگ کے دوران ہوئی اور اسی شوٹنگ کے دوران سوراب صاحب اور مہتاب کی آپس میں دوستی ہوئی بعد میں شادی ہو گئی اور سوراب صاحب کے دو بچے تھے اور سوراب صاحب کی ایک اور خوبی جو آپ سب کو بتانی بہت ضروری ہے سوراب صاحب کی پتنی مہتاب کے کہنے پر سوراب صاحب نے بنائی چھانسی کی رانی اور یہ بھارتی سینما کی سب سے پہلی ٹیکنیک کلر پکچر تھی بھارتی سینما کی شروعات کرنے والوں میں سے ایک سوراب موڈی جی کی اگر ہم بات نہ کریں تو بھارتی سینما کا اتحاس ہمیشہ ادھورہ رہے گا 28 جنوری 1984 میں ان کا دہانت ہو گیا اور بھارتی سینما میں ان کا نام ہمیشہ امر رہے گا کہانی اچھی لگی ہو چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن کا بٹن پرس کر دیں تاکہ ایسے ہی ویڈیوز آپ تک پہنچ دیں